اس نے کہا جوسب مکت بولا اس نے کہا کسی کے پاس اسے کو غصب مکت برو میں نے کوئی کسی کے پاس خورین درو ہم نے تبرکہ پیدا کرðیا ہم نے اقراب پیدا کر دیا ہم نے اقراب پیدا کر دیا ہم نے جسمانی مولنے لیا تو جسمیں حکم دیا کہ یہ سارا کام ہم کرو اب وہ سارا کام ہم کر لیا تو پھر اس س apples کیسے مانگ سکتے ہیں پھر اس کی بركات اس کی کیسے حرم کھن سکتے ہیں اس کے حکم کو تو مانا نہیں میری بات کو وہ کیسے قل کرے گا اس کے حکم کو تو مانا نہیں تو اب ہمارے پاس مانگنے کا قل نہیں ہے امكن اپنی بلا رہن پر دیا ہے قابر تو دیا ہے نہیں آمدھ سکتے ہو لیکن میرے پاس still نہیں ہے اس لیے کہ اس کے حبوم کو میں نے نہیں مانا میں نے مانا اب مجھے ضرورت تو ہے اولاد نہیں ہے لہا اولاد galaki ضرورت تو ہے دولت نہیں ہے دولت کی ضرورت کی ضرورت کے لیے اگر رب کی بارگاہ میں ہم نہ ہاتھ اٹھایا ہے تو ولیوں کی بارگاہ میں ہم چلے گئے ہیں کہ ایم نے کبھی جو میں نہیں بولا یہ میرے لیے دور کر دیں گے تو ہماری بھرائی ہو گئے گی تو میری دور ہو جائے گی اس لیے یہ انہوں میں اپنی ساری جنگی رب کے حکمے پر عمل کیا ہے جنگی اکمال لے گا میری بات اس لیے ہم نسبت کے ذریعہ چلتے ہیں ہم نسبتوں کو پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے تندر کچھ ہو یا نہ ہو ہم نے مسکین بابا کو پکڑ لیا ہم نے اولادیں غوثی آدم کو پکڑ لیا ہم نے سیدنا پاک کو پکڑ لیا ہم نے یہ جامت کو پکڑ لیا اب رب ہم کو نہیں دیکھے گا اب رب ہم کو نہیں دیکھے گا اس نے میری نصیب میں اولاد نہیں لکھا اس نے میری نصیب میں اولاد نہیں لکھا اس نے کاربان میں برکت نہیں لکھا اس نے دکان مکان میری نصیب میں نہیں لکھا لیکن جب ہم ان بزرگوں کو پکڑ لیا اب رب ہم نے دیکھے گا اس 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 ہم لوگ ایک اللہ کے ولی کے قصر میں حاصل ہیں لوگ کم ہو یا زیادہ ہو ایسا نہیں ہے کہ لوگ زیادہ رہیں گے تو دعا دعا بول ہوگی لوگ کم رہیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی جو کم ہے لیکن ہے تو جو لوگ بیچے ہیں وہ اپنا نصیب بنا دے کے لئے بیچے ہوئے اس لیے کہ میرے اور آپ کے رب کا فرمان ہے کہ اے لوگوں میں نے صرف حکم دیا میں نے صرف حکم کیا حکم کیا یہ کام کرو نماز پڑھو میں نے حکم دیا روزہ رکھو میں نے حکم دیا اگر دولت ہے صاحبِ نصاب ہو تو حج کرو زکاة کو میں نے حکم دیا یہ رب کا حکم ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اس کا حکم ہے اس کا پر حکم کو عمل کر رہا ہے لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز ہا رہے گا وہی جنگت نہ جائے